ایک اچھی پرہزگار اور بہت خوبصورت لڑکی وہ اپنی تین بہنوں میں سب سے بڑی ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں نے اس کی اور اس کی بہنوں کی پرورش کی جب وہ بیس سال کی ہوئی تو بہت سے نوجوانوں نے اسے اس کے آداب اور خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی پیشکش کی اور حقیقتاً اس کی منگنی ہو گئی اور ایک ایسے مرض سے ہوئی جو کوئی بھی لڑکی چاہے گی انہوں نے شادی کی تاریخ تیہ کی اور شادی کے چند مہینے پہلے اس کی والدہ کو فالج ہو گیا جس نے اسے مفلوج کر دیا وہ چلنے پھرنے اور بولنے سے بھی کاثر ہو گئی لڑکی نے اپنی ماں کی خدمت کی اسے کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور اس کی دیکھ بھال کرتی رہی اس نے اپنے منگیتر سے اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے شادی ملتوی کرنے پر رضا مندی ظاہر کی چونکہ اس کی ماں ابھی تک تکلیف میں ہے لڑکی اپنے آپ سے پوچھتی ہے اگر اب میری شادی ہو گئی تو میرے بعد میری ماں کی دیکھ بھال کون کرے گا چونکہ خاص طور پر میں سب سے بڑی بہن ہوں اس نے کچھ دیر سوچا اور اس نے اپنی ماں کی خدمت کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے اور جس چیز سے وہ خوش ہو اس کے لیے جینے کا فیصلہ کیا اور اللہ اس کو اس کا عجر دے اس بات کا ارادہ کیا اس نے اپنے منگیتر سے منگنی ختم کرنے کو کہا اس نے جہیز اور تمام تحائے واپس کر دیئے جو اس نے اسے دیئے تھے وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کی تمام بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور جب بھی کوئی اسے تسلی دینا چاہتا تو وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرہ دیتی اور انہیں یہ حدیث یاد دلاتی کہ مومن کا معاملہ کتنا اچھا ہوتا ہے اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے ہر چیز میں اور یہ صرف ایک مومن پر لاغو ہوتا ہے اگر اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے اور اگر اسے کوئی مسیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر سبر کرتا ہے اور یہ دن مہینے اور سال گزرتے گئے یہاں تک کہ لڑکی چالیس سال کی ہو گئی اور اس کی ماں کی موت کا لمحہ اس وقت آیا جب وہ تھکاوٹ اور بیماری سے تھک چکی تھی جب وہ مر رہی تھی لڑکی نے اسے دو گوائیاں دلانا شروع کر دیں تو اس کی ماں نے بیس سال کی خاموشی کے بعد بات کی اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں اور اللہ تمہیں کھونے نہیں دے گا اور وہ تمہیں بہت دے گا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ماں کی وفات کے چند ماہ بعد اسے ایک اچھے تاجر نے جس کی عمر پنتالیس سال تھی رشتہ بھیجا اور اس نے رضا مندی ظاہر کر کے اس سے شادی کر لی نو ماہ کے حمل کے بعد اس نے اللہ کے فضل سے جڑوا بچوں کو جنم دیا اور اللہ نے اسے اس سے بہتر کر دیا جو اس نے کھو دیا تھا جب لڑکے بڑے ہوئے تو وہ ان کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتی تھی اور ہمیشہ ان سے کہتی تھی جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کبھی کچھ نہیں پایا اور جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی کچھ نہیں کھوے گا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللہِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحینه حياة طيبة ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون